بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب بھر کی یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات نے ایوان کارکنہ نے تحریک پاکستان لاہور کا متعلیاتی دورہ کیا ان مہمان طلبہ و طالبات کے عزاز میں ایک نشست کا انعقاد کیا گیا جس کا احتمام ادارہ نظریہ پاکستان نے تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے اشتراک سے کیا پروگرام کی نظامت کے فرائض محمد صحف اللہ چودری نے انجام دیئے پروگرام کے آغاز میں محمد یحیہ نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی بارگاہ رسالت معب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت علی حسن نے پیش کیا محمد عسامہ نے ایک ملی نغمہ سنایا اور انشراح ملک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا نوجوان دانشور اور میمبر بورڈ آف گورنرز ادارہ نظریہ پاکستان میاں سلمان فاروق نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کس جد و جہد کے بعد یہ حاصل کیا گیا پلس آپ سب جتنے یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے والد یا والدہ دادا یا دادی پردادا یا پردادی یا پرنانہ پرنانی میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی لیول پہ قربانی دی ہوگی اس ملک کے لئے اور یہ چیز ہمیں یونائٹ کرتی ہے آپ لوگ سب سے قیمتی سرمایہ ہیں پاکستان کا آپ لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں میاں سلمان فاروق نے ملٹی میڈیا کی مدد سے عالمی پسمندر میں پاکستان کی شناخت پر تفصیلی لیکچر دیا سیگرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہی دمران گل نے ادارہ کے اگراز و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا آپ جس ادارے میں آئے ہیں اس میں آپ کے آتے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا کام کیا ہے کہ اپنی نئی نسل کو اپنے مستقبل کو اس کی تاریخ سے اس کے ماضی سے آگاہ کرنا کہ ہم کون تھے ہم کہاں سے آئے ہمارا یہ وطن عزیز جو ہے یہ کیسے حاصل کیا گیا اور ہم نے اسے کیسے سنبھالنا ہے اور کیا مقاصد تھے جس کے لیے یہ الگ وطن حاصل کیا گیا اور بیٹا آپ سب لوگ اس کا مستقبل ہیں میری آپ سے یہی درخواست ہے اچھے پاکستانی بنیئے پاکستان سے پیار کیجئے پاکستان سے فخر کیجئے یہ ہمارا معانی ہے رائے احمد نواز نے کہا کہ ادارہ نظریہ پاکستان دو قومی نظریہ کی ترویج و اشاعت کے لیے گرہ قدر فدمات انجام دے رہا ہے اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہدہ کا خون شامل ہے اگر آپ ان کا سکیجول دیکھیں جتنی ایکٹیوٹیز راؤنڈ دیئر کرتے ہیں جتنے ایڈوکیشنل انسٹیٹویشنز کے بچے یہاں آتے ہیں اور وہ تاریخ پاکستان سے روشناس ہو کے جاتے ہیں تو ای ٹھنک اس ادارے کا ایک لاہور میں ہونا بہت ضروری ہے لاہور پاکستان کا دل ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور لیکس کلیپ پاکستان سے روشناس ہو کے جاتے ہیں شکریہ شکریہ